رمضان شریف میں سب لوگ روزے سے ہوتے ہیں ہمیں بھی سہولے تھے البلی ہے تو اذا امت فاوت بعد میں لوگ کھائیں گے پیائیں گے اور آپ سموں بکمنوں میں تو بہت تکلیف پیش آئی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن مہین رمضان شریف قبول ہے جس میں اتارا گیا قرآن سبحان اللہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن جو ہدایت ہے کائنات کے لئے لوگوں کے لئے کھلی دلیل ہے ہدایت کی والفرقان اور حق اور باطل کے پہچاننے میں فمن شہید ملکم الشہرہ پس جو کوئی موجود ہو تم میں سے رمضان کے مہینے میں فریصم ہو پس وہ روزہ رکھے دراجی اشارہ سن لو جو تم میں موجود ہے سمجھے نا کتنے ایسے ہیں جو موجود نہیں گویا کہ زندگی کا شکر یہ ہے کہ روزہ رکھے اللہ اکبر اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگل رمضان آئے اور آپ موجود نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اگل رمضان تک کتنے آم موجود غیر موجود ہو رمضان شریف کا مہینہ رمضان رمضان کے معنی جلد رمضان شریف کے مہینے میں گناہ جلد ہے اور ایک روایت میں لا تقلو رمضان لیندہ رمضان اسم من اسمائل اللہ صرف رمضان رمضان نہ کرو رمضان شریف شہر رمضان رمضان المبارک آپ نے فرمائے شہر رمضان شہر مبارک شہر حزیم شہر مواسان شہر اول رحمہ وعوسطہ مغفرہ وآخرہ عزق من اللہ شام تھا شام بیان کرو شابان کے آخری تاریخ رمضان شریف کے بارے میں خطبہ دے دی مہینہ رمضان شریف کا وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن قرآن پاک ایک دفعہ اللہ کے ارادے کے طور پر لوہ محفوظ میں درج ہوا ہے کہتے ہیں وہ ایک ارادہ تھا خدا ون تعالیٰ کا یا وہ نزول مراد ہے اور لوہ محفوظ سے آسمانی دنیا پر لیلت البرات میں نادل ہوا ہے پندر شابان اور وہاں سے دنیا میں پہلا نزول لیلت القدر میں ہوا ہے ستائیس رمضان شہر رمضان ادلل لیلت ادلل لیلت لیلت القرآن اور پھر تیس سال میں ضرورت لیلت الباد مطابق آن حضرت صلی اللہ وآلل لیلت محفوظ 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 رمضان شریف کا وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن باقی تاریخ بتا دی ادلل لیلناز یہ قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لئے پہلی صفت آئی تھی ادلل لیلت اب کو دوسرا پار آئے دوسری صفت آئی ادلل لیلناز اور یہ دلیل ادلل لیلت ادلل لیلت اور فرقان کی جو موجود تم میں اس مہینے میں روزہ رکھے ومن کانا مرید اولا سفر انتاقید در تھا کی جو ہو تم میں بیماریاں سفر پر فائتن تم میں ایام اخار پس وہ گنتی پوری کر لے اور دنوں کی شان ورشا کہتے ہیں ان کن تم تعلیمون تک ایامی بیر اور آشورہ مرادیں شہر و رمضان سے رمضان کا بیان شروع ہے وَالْمَثَلَةُ وَطَبِيلَةِ وَالْزَيْدِ فِي الْأَحَادِيثِ وَالْشَفْرِ